موسیقی جو بنتی اور گرتی ہے اسے دیوار کہتے ہیں جہاں انصاف بک جائے اسے بازار کہتے ہیں جو بنتی اور گرتی ہے اسے دیوار کہتے ہیں جہاں انصاف بک جائے اسے بازار کہتے ہیں اور خدا نے چنک بھیجا ہے ہمارے واسطے رہبر مدینہ میں جو بیٹھے ہیں انہیں سرکار کہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے جی 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 جو بنتی اور گرتی ہے اسے دیوار کہتے ہیں جبنتی اور گرتی ہے اس سے دیوار کہتے ہیں جہاں انصاف پھجائے اس سے بازار کہتے ہیں اور خدا نے چند پہ بھیجا ہے ہمارے واسطے رہبر مردینے میں جو بیٹھے ہیں انہیں سرکار کہتے ہیں انہیں سرکار کہتے ہیں ہمارے لئے تو دون عالم کے سرکار ہیں آئیے کہ سمندر جوش میں آئیں تو بے باقی نہیں چلتی ہے نا کیا سمندر جوش میں آئیں تو بے باقی نہیں چلتی سمندر جوش میں آئیں تو بے باقی نہیں چلتی قضا کے سامنے کوئی بھی چالا کی نہیں چلتی سمندر جوش میں آئیں تو بے باقی نہیں چلتی قضا کے سامنے کوئی بھی چالا کی نہیں چلتی اور یتیموں کے بجائے گھر میں کتے پالنے والوں خدا تو پاک ہے اس کو یہ ناپا کی نہیں چلتی یتیموں کے بجائے گھر میں محمد اسرائیل صاحب کو ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت نحفل انہوں نے یہاں سجائی ہے اب میں دونوں صاحبان کی جانب سے چار مصری پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہو گا لیکن جب تک رہو گا ذرا صاحب کی توجہ ہوا اب کوئی تمید نہیں سیدھے سیدھے شیئر پڑھو گا اس کے بعد راقی بیولی صاحب آپ کے حضور پیش ہو گے اور مشارعہ کا اختتام ہو گا سنیے راقی محمد یوسف صاحب کے جیسے نوجوانوں کو ذہن میں رکھے کی حوصلوں نے جنگ تو جیتی ہے زندگی کی حوصلوں نے جنگ تو جیتی ہے زندگی مرنے کے خوف میں کبھی مارا نہیں ہمیں کی حوصلوں نے جنگ تو جیتی ہے زندگی مرنے کے خوف میں کبھی مارا نہیں ہمیں حق پر نصار کرتے ہیں ہم اپنی جان بھی بزدل کی طرح جینا گا مارا نہیں ہمیں حق پر نصار کرتے ہیں ہم اپنی جان بھی بزدل کی طرح جینا گا مارا نہیں ہمیں کسی منحوس چہرے کا منام نہیں لینا چاہتا ہے اس مبارک موقع پر ذہن میں ضرورت ہی کہ گھرے ہیں کربلائے وقت میں بس نام رب لیں گے گرے ہیں کربلائے وقت میں بس نام رب لیں گے حسینی شیر ہے خاتر میں کب غیز و غزب لیں گے گرے ہیں کربلائے وقت میں بس نام رب لیں گے حسینی شیر ہے خاتر میں کب غیز و غزب لیں گے جھکادے سر کسی ظالم کے آگے غیر ممکن ہے یزیدی ہاتھ پر بیعت نتب لی تھی نام لیں گے جو قادے سر کسی ظالم کے آگے غیر ممکن ہے یزیدی ہاتھ پر بیعت نہ تب لی تھی ناب لیں گے یزیدی ہاتھ پر بیعت نہ تب لی تھی ناب لیں گے نہ بن پاؤ محافظ تو حفاظت چھوڑ دی جائے ادا ہوتا نہیں حق تو قیادت چھوڑ دی جائے با 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 یہ معنی تشنگی میں ایریا رگی وہاں لیکن وہ ماں کا تربتہ جو سہرہ میں زمزم نکلایا ماں کا تربائی تحت بتائی ہے کہ ہر لفظ کو حفظ صاحب شیعر سنیں ماں کے تعلق سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے در این کہا آخری شیعر کہی دیا میں یہ تو نہیں کہتا لیکن شاید میں میری عمر میں فرز سے آگے شیعر نہیں کہتا ہوں گا ماں کے حوالے سے بہت ساری اشارت سنیں گئے ہیں چند اشارت سنیں گے کہ ہر لفظ کو مقبول خدا کر نہیں سکتے کر نہیں سکتے ہر لفظ کو مقبول خدا کر نہیں سکتے ہم ماں کی طرح سے تو دعا کر نہیں سکتے ہر لفظ کو مقبول خدا کر نہیں سکتے ہم ماں کی طرح سے تو دعا کر نہیں سکتے اے ماں جو تیرے دودھ کا احسان ہے ہم پر یہ طرز پیمبر بھی عدا کر نہیں سکتے اے ماں جو تیرے دودھ کا حسان ہے ہم پر یہ قرض پیمبر بھی عدا کر نہیں سکتے ایک ایسا ماں کا قرض ہوتا ہے جو انبیاؤش بھی عدا نہیں ہو سکتا چونکہ ماں واقعی ہی اسی چیز ہے کہ غلاف خانہ کعبہ کبھی جستان لگتا ہے غلاف خانہ کعبہ کبھی جستان لگتا ہے ڈپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے غلاف خانہ کعبہ کبھی جستان لگتا ہے ڈپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے اور بہارے دین و دنیا کی ایمیہ چل سے لپتی ہے نہ ہو گھر میں تدم ماں کا تو گھر بھی آیا نہ ہو گھر میں تدم ماں کا تدران لگتا ہے محمد یوسف صاحب نے بہت اچھے شعر بجتر لانکیا بلکل بلکل اوڈونی کے حوالے سے اور آئیے محمد اس وعات کے حوالے سے اور ماں کے بارے میں بھی شعر پہ دوں جو تمام بچوں کے لیے ایک میری نصیحت بھی ہے اور حسیت بھی آئے حتی آپ نے زراسی چھوٹ لگ جائے بیٹا زراسی عمد زراسی محبت میں اور ماشوک نے مانگا تھا ایک گفت محبت میں ہے لنگی کا بانا لیا رومال بریگت کے لنگی کا بانا لیا رومال بریگت کے اور اوقات تری توٹی سائیکل سے نپتر ہے اوقات تری توٹی سائیکل سے نپتر ہے ہانڈا پہ جا رہا ہے سسرال بریگت کے کہو آل بریگت کے اکرم بھائی ایک بلکل تازہ پیروڈی ہے بلکل اگر پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں میرے پریپٹیز بھی ہو جائے گی اگر کچھ گلتی ہو جائے تو معافی بھی چاہتا ہوں اتا کریں آپ اتا کریں بلکل اگر پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں سپریم کی سامائن ایک سمندر کی طرح ہے وہ آپ کی سپیریٹو کی بھی سامانے کا انداز اکنر جانتی ہے جلتے ہیں تو جلے یہ ساڑو و پنجلائی جم کے جلتے ہیں تو جلے یہ ساڑو و پنجلائی جم کے خون کے پیا سے ساس سسوری میرے جنم جنم کے سب لوگوں کا کیوں لے تینشن سالی اپنی سٹ ہے سالی اپنی سٹ ہے بے گم کا ہے وہاں پیار سالی سے کھٹ پٹ ہے اور سالی سے کھٹ پٹ ہے اے پاپو کال بے گم کا آرےلا جھاڑو برطن پوچھا یارو اپنا بنا مقدر نچا رہی ہے بیگم دیکھو سمجھ کے مجھ کو بندر جھاڑو برطن پوچھا یارو اپنا بنا مقدر نچا رہی ہے بیگم دیکھو سمجھ کے مجھ کو بندر سوئی ہے وہ اپن تو پرد بھارے لا اے چھٹے کول بیگم کا آرے لا اپنس سرال جارلہ کول بے گم سا وہاں ہٹھے بھا 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 زندہ بھا 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 شکریہ سسرا مارے لعفہ مجھ کو سالے مارے ٹکر سسرا مارے لعفہ مجھ کو سالے مارے ٹکر کھلی کی کھالا ساس یہ میری دھوڑے پٹک پٹک کر سسرا مارے لعفہ مجھ کو سالے مارے ٹکر کھلی کی کھالا ساس یہ میری دھوئے پٹک پٹک کر سمجھ کے گھنٹا آپ ان کو سالہ روز بجھا رہے لہا اگر بار کل بے گھم کا آرے لہا سترال جارے لہا کل بے گھم کا آرے لہا بہت بہت شکریہ محمد یوسف صاحب اسرائیل صاحب دیکھیں آپ کا مشارہ کتنا کامیاب ہو گیا ہے آپ لوگوں نے پسند کیا انشاءاللہ میں پورے ہندوستان میں اس پیروڈی کو پڑھوں گا بلکل پڑھئے گا بلکل پڑھئے گا پڑھئے تھوڑ پڑھئے جو رسندر میرا لے چلی جو رسندر میرا لے چلی گلی 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 جو رسندر میرا لے چلی جو رسندل میرا لے چلی گلی 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 سنے نہ وہ میری بس اپنی چلائے چل رہی ہے یہاں دی حکومت کی ہم پر بھرک اٹھ رہی ہے آپ ظلمت کی ہم پر بھرک اٹھ رہی ہے آپ یہ ظلمت کی ہم پر اس امن کے دشمن کو سمجھائے عمران کئی سے اس امن کے دشمن کو سمجھائے عمران کئی سے نظر اس کی ہے اپنی رحمت کی ہم پر شکریہ دوست اور لوگ کہتے ہیں فسادی اے وطن تیرے لیے جان تک ہم نے لکا دی اے وطن تیرے لیے جانے تک ہم نے لٹا دی اے وطن تیرے لیے سر پھرے کچھ لوگ ہم کو دیش دشمن کر رہے ہیں سر پھرے کچھ لوگ ہم کو دیش دشمن کر رہے ہیں خون کی ندیہ بہا دی اے وطن تیرے لیے اور ایک شر ہمارے استاد مدرم راگیب صاحب بلکل ستارے چمکتے چمکتے رہے گے ستارے چمکتے وہ ٹپکتی چھت وہ بچے اور وہ بیمار اور وہ بیمار وہ ٹپکتی چھت وہ بچے اور وہ بیمار توڑی دیتا ہے مجھے پریدیس میں گھر کا خیال مجھے پریدیس میں گھر کا خیال توڑ دیتا ہے مجھے پریدیس میں گھر کا خیال ہمارے مہترم نظرانے سے استقبال کرتے ہوئے جناب مو بی نیبر تحفل شاید کہ شیر بہت اچھا لگ گیا دوستو زوردار تعلیم بجا دیں یہ مومن ریبر کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ ہے موترم کی آنکھ سے آسو اس کا مطلب شیر پہنچ گیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ پھر پردے جناب موبی لہبرتا بڑی خوش نصیبی کی بات شیر کا حق مل گیا صاحب شیر کا حق مل گیا اب اس کے بعد اگر آپ کو شیر پس زندہ عمر داد نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے آسو بے مول ہوتے ہیں یہ آسو آسو نہیں بلکہ ہیرے تھے جو آپ کے شانوں پہ ٹپکے زندہ بات جناب موبی لہبرتا ہے بہت ماشکلی وہ ٹپک تیچھت وہ بچے اور وہ بیمار ماں وہ ٹپک تیچھتی وہ بچے اور وہ بیمار ماں توڑی دیتا آگے مجھے پر دیس میں گھر کا خیال گھر کا خیال میں اچانک میں پتار اٹھتا ہوں راتوں میں اچانک موسیقی کیا بات ہے کیا بات ہے بابا بہت اچھے بہت اچھے اس کا آنچل ہوا اڑاتی ہے اس ہوا کے میں کان کھنگا اور تیر خود ہی جگر پہ کھائے ہے تیر خود ہی جگر پہ کھائے ہے میں بھلا کیا کمان کھنگا دوستو آج کا یہ عظیم و شان مشاہرہ جو کہ اقبال خاتک صاحب کی جانب سے رکھا گیا تھا یہ بہت ہی اچھا مشاہرہ ہوا سامائن نے بہت ہی دادو تیسین سے نبالا اور محمد یوسف صاحب جو کہ نیو اسٹار جیم کے ادھیکش ہے انہوں نے اس محفل کیلئے بڑی جتوجہت کی بڑی محنت کی اور محمد اسرائیل صاحب نے بھی اس محفل کو سجانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ رہا بڑا رول رہا اس مشاہرے سے بہت سارے پیغامات نے سماج میں خیلی ہوئی برائی کو پیش کیا گیا نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے شیر پڑھے گیا ہماری گنگا جمنی تہزیب کے لیے شیر پڑھا گیا کئی سارے شیر ہمارے تیش کی حکمیں پڑھی رہے تو یہ کل ملا کے یہ مشاہرہ بے انتہا کامیاب رہا اور ہم آخر میں مبارک بات دیتے ہیں اقبال خاتک صاحب کو محمد یوسف صاحب کو محمد اسرائیل صاحب کو اور راگف صاحب نے اس محفل کے لیے بہت ہی محنت کی اور یہاں کی سامائن کو نظر میں رکھتے ہوئے مالگاؤں سے بھی شیر کو بھلوائیں جس میں گڑھ بڑھ مالگاوی صاحب انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا اور سفیان حارونی صاحب نے بھی بہت اچھا کلام پیش کیا سب ہی نے بہت ہی اچھے شیر سنائیں اور گنگا جمنی تہزیب کو پڑھاوا دیا میں ان مصروں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ کلندر ہوں محبت ایک تا سندیش میرا ہے یہاں ہر سنت صوفی سادو و درویش میرا ہے موین و دین کا حامی میں گانجی جی کا شہدائی مجھے اس بات پر ہے گروہ بھارت دیش میرا ہے مجھے اس بات پر ہے مجھے اس بات پر ہے